اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سموت کتنا اچھا کیک بنایا ہے ہر کوئی ایسا کیک بنا سکتا ہے بس چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آپ بھی اچھا سا کیک بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی دیکھتے ہیں کیسے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہ کپ لیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس میرنگ والے کپس نہیں ہوتے تو گھر میں یہ مگ جو بھی ہے آپ کے گھر میں اس کے ذریعے آپ کیک بنا سکتے ہیں ایک کپ ہم اس میں میدہ لیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک ٹی سپون اس میں ہم بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اس کو بعد میں ہم یوز کریں گے ہمیں چاہیے دو انڈے تو بیٹر یا کوئی چیز نہیں لی یہ ہم نے لیا ہے بیٹر ہینڈ بیٹر ہے ہر سب کے گھر میں ہوگا آپ لوگ بلینڈر میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے کر رہی ہوں کہ یہ سب کے لیے ایزی ہو کیونکہ یہ چیز سب کے گھر میں ہوتی ہے تو دو انڈے ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے ساتھ ہی ہم ہاف ٹی سپون وینیلا ایسنس ڈال دیں گے اور اسے پھینٹتے رہیں گے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ چینی جو ہم نے کپ میدہ ڈالنے کے لیے لیا تھا وہ ہی کپ ہم یوز کریں گے چینی کے لیے تو چینی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے ایک دم سے ساری چینی نہیں ڈالنی اور تھوڑی تھوڑی چینی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹر کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے کوئی جلدی نہیں کرنی جتنا اچھا آپ کا بیٹر بیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا فومی سا آپ کا کیک بنے گا تو تھوڑی تھوڑی کر کے چینی سمیٹ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ اچھے سے بیٹ کر رہے ہیں آپ نے بھی بلکل ایسے ہی بیٹ کرنا ہے اس کے اندر چینی بلکل مکس ہو جانے چاہیے چینی کا دانا دانا نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اتنا آپ نے بیٹ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک سا بیٹر بن جائے اور کلر بھی چینج ہو چکا ہے انڈوں کا اس کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں ہم اب ایڈ کر رہے ہیں ایک چتھائی کپ آئل وہی کپ ہے جس کے ساتھ ہم نے میدہ ایڈ کیا تھا وہی کپ آپ نے یوز کرنا ہے میہرنگ کے لیے تب ہی آپ کی اچھی بیکنگ ہوگی اس کے بعد جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا میدہ ایک کپ اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کو ہم اچھے سے چھان لیں گے اس بیٹر کے اندر تو اس طرح بہت اچھا کیک بنتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی ایسے چھان کے رکھنا ہے میدے کو ایک دفعہ چھان لازمی چھاننا ہے ایسے ہی اندر مکس نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اچھے سے میدے کو چھان لیا ہے اور ساتھ ہی اس کو ہلکا ہلکا مکس کرنا ہے تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے ہم اور یہ دیکھیں اچھا سا یہ اندر میدہ مکس ہو رہا ہے کیک بنانا بہت ہی آسان ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہاف کپ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا سا ایک سمودھ سا بیٹر ہم نے دیار کرنا ہے کوئی بھی اندر لمز غیرہ کوئی بھی اچھا چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کا بیٹر اتنا سمودھ ہوگا اتنا ہی اچھا کیک آپ کا بیک ہوگا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں اچھا کیک بنا سکتے ہیں کوئی مسٹیک نہیں کرنی میئر جو آپ نے کپ لیا اس سے اچھے سے میئرنگ کرنی ہے اور پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کیک خراب بنے یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا بیٹر بن چکا ہے ہمارا یہ تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پین لے لیا ہے کیک پین بھی ہوتا ہے لیکن میں اس برطن کا اس لئے استعمال کر رہی ہوں یہ اس طرح کا برطن ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو کوئی بھی ٹینشن نہ لے کے بے کس میں کریں گے کوئی بھی دات کا برطن لے لیں اس کے اندر آئلنگ کر لیں اور ساتھ بٹر پیپر نہیں ہے تو یہ دیکھیں میدہ چاروں طرف یہ لگا دیا ہے اس سے بٹر پیپر کی ضرورت نہیں پڑتی اور سارا بیٹر اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم بیک کریں گے اگر آپ لوگ میں نے آون پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا دس منٹ پہلے میں نے ٹو فورٹی پہ پری ہیٹ کیا ہے اب اس کو میں تیس سے پینتیس منٹ کے لئے بیک کر لیا ہے تیس سے پینتیس منٹ کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ایک یہ ٹک پک کے ساتھ اگر آپ کا ٹک پک سافت نکل آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیک پھولی بیک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اتنا اچھا اور اتنا سوفٹ کیک بنا ہے کہ ہر کوئی بنا سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں یوز کی جو مطلب نہ بیٹر یوز کیا ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز یوز کیا ہے جو آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ بھی اتنا سوفٹ اتنا سموتھ اتنا مزے کا کیک بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے فیملی کے لئے یہ دیکھیں کتنا اچھا سموتھ کیک بنا ہے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریے گا بس وہ ہی آپ نے چیزیں یوز کرنی ہے کوئنٹی میں جتنی کے میں نے یوز کی ہیں تو اب دیکھیں یہ کیک بہت ہی مزے کا تھا بہت ہی مزے کا تھا آپ لوگ بلکل اچھے سے یہ بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا اور اللہ حافظ موسیقی